پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نام آئے عمال پڑھا تو وہ نام آئے عمال پڑھنے لگ جائے گا تو نام آئے عمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تُو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں فَدْدَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنِيَابُهُ حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی دارے دیکھ لی تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا